محترمہ شازیہ مری صاحب بہت شکریہ سپیکر صاحب اور اجنڈا ہمارے سامنے ہے جوائنٹ سیشن کا سر میں بھی بحیثت ممبر قومی اسیمبلی اس بات پر تھوڑی سی کنسرنڈ ہو کہ اجنڈا بہت ہی جو ہے وہ لنگتی ہے اور ہمارے پاس آٹھ نقات ہیں جس پر ہم بات کر سکتے ہیں جس وجہ سے ہماری نالج میں یہ تھا کہ ہم نے یہ جوائنٹ سیشن بلایا ہے وہ بالخصوص جو ٹیررزم کا واقعہ خیبر پختونخواہ میں پیش آیا اس کے نتیجے میں تھا اور یقینا یہ تمام اشوز بہت اہم ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن اگر ہماری تمام تر توجہ آج دہشت گردی اور انتہا پسندی پر ہوگی تو جو پری ریکوزٹس ہیں پاکستان میں سٹیبلیٹی کے ترقی کے اور بہتر فضا کے وہ قائم ہو سکیں گے تو ہر چیز کی جو بنیاد ہے وہ یقیناً اس ملک کے اندر law and order سے تعلق رکھتی ہے قائد عظم محمد علی جنہ کا قول ہے کہ scrupulous maintenance of law and order is the key to all progress and that is exactly the crux of everything ہماری جو معاشی جو مسائل ہیں جہاں investment کے مسائل ہیں ہمارے جو جو یہاں population لے لیں آپ اور دیگر policies کے matters لے لیں جب تک ہمارے یہاں جو سکون امن کی فضا نہیں ہوتی ہمارے یہ تمام sectors تمام policies متاثر ہوتی ہیں اس لئے ضرورت وقت یہ ہے کہ ہم پورا فوکس اس issue پر رکھیں اور ایک honorable senator نے پہلے بھی یہ بات کی تھی senator ربانی صاحب نے کہ ہمیں اگر ضرورت پڑے تو ہم ان کیمرہ sitting بھی بلائیں ہم ان تمام تر جو یہ اس طرح کی activities ہیں اس کے پیچھے جو حقائق ہیں اور اس میں صرف اس ایوان میں موجود قابل احترام عراقین نہیں بلکہ وہ security کے اہلکار جو کہ on ground کام کرتے ہیں اور کئی واقعات میں وہ شہید ہوتے ہیں بشمول civilians کے ہم سب مل کر اس پر بات کریں یہ بہت ضروری ہے تو سیر ایک تو یہ نکتہ تھا جس کو میں endorse بھی کروں گی اگر ایسا ہو سکتا ہے تو ہم اس پر غور کریں اور اگلی جو نشست ہو اس میں ہم ان کیمرہ اگر جا سکیں اور اگر sensitive information ہے جو ہمارے ساتھ شیئر کی جانی ہے تو اس کے لئے ان کیمرہ بھی sitting کو رکھ لیا جائے یہ پہلے ہوتا رہا ہے بدقسمتی ہے کہ واقعات ہوئے ہیں ہمارے ملک میں لیکن جب جب واقعات ہوئے ہیں parliament نے بڑا اہم رول ادا کیا ہے اور ان کیمرہ sessions ہوئے ہیں باقاعدہ briefing ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ اہم decisions جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں سر ایک بہت اہم بات ہے جو national action plan کے حوالے سے کہی گئی i agree with the honorable senator who spoke before me and انہوں نے کہا کہ national action plan پر عمل ہونا چاہیے سر اس سے تو کسی کو میں سمجھتی ہوں کہ disagreement نہیں ہو سکتا میرا ان سے honorably بڑا ایک disagreement ہے اس بات پر جب وہ کہتے ہیں کہ جو extremism ہے اس کی نظریاتی support نہیں ہے تو دیکھیں extremism جڑا ہوا ہے terrorism سے let's not fool ourselves by saying کہ جی اس کا کوئی connection نہیں narratives ہے نا سر mindset ہے آپ نے mindset کو بدلنا ہے جب تک آپ mindset کو address نہیں کرتے جب تک آپ counter narrative کو بنا کر implement نہیں کرتے آپ یہ جنگ نہیں جیت سکتے اور یہ بات اس وقت ہے ہو گئی تھی officially جب ہم نے national action plan کے 20 نقات پر agree کیا تھا despite political differences with the then government we agreed to work together in order to eradicate terrorism by eradicating or addressing the menace of extremism ہمارے پاس ہمارے پاس جو prerequisites وہ موجود ہیں سر نہیں ہمارے پاس اگر ہمارے پاس prerequisites موجود ہوتے تو ہماری جو بچی ملالا جس نے پاکستان کا نام روشن کیا وہ اس موق میں بیٹھتی but نہیں ہمارے پاس prerequisites and that's unfortunate we take pride in our children in our daughters but we are not able to give them security and that's unfortunate so اس لیے ہمارا جو young طبقہ ہے آپ کبھی بیٹھیں ان لوگوں کے ساتھ جن کی ذہنی کیفیت پی در پی اس طرح کے واقعات کے بعد بگڑتی چلی جا رہی ہے کیونکہ وہ بچے اپنا مستقبل سیکیور دیکھنا چاہتے ہیں کہیں بھی آپ کا مستقبل سیکیور نہیں ہو لائسنس ہے کسی کو بھی مارنے کا پھر چاہے وہ کسی مسجد میں بوم پھار کے آپ کریں وہ بھی دہشت گردی بلکل دہشت گردی یا پھر آپ کسی اور کی عبادت گاہ میں کے اہاتے میں یا اس کے پولیس ٹیشن میں کسی آدمی کو زندہ زبا کر دیں دہشت گردی تو پھر وہ بھی ہے سو اسی لیے it is important to build a narrative a narrative that is based on principles and what are the principles سر ہمیں تو principles بھی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے there are three basic things unity faith discipline we've got everything before us مگر اگر ہاں اس سارے میسیج کو confuse use کریں اور جب اس ملک میں اس طرح کے لوگ کرسی پر براج مان ہوں کہ جو کہ غلامی کی زنجیریں توڑ دیں جو یہ کہ وہ نراز بھائی ہیں جو یہ کہ ان کو ایمنسٹی دینی چاہیے تو پھر آپ نے تو اپنے اپنے گھر میں آگ خود لگائی ہے آپ کس آگ لگا کر اور واویلا بھی خود مچا رہے ہیں پھر آپ اس کو سازشوں سے جوڑتے ہیں اگر آپ میں سے کسی کو بھول گیا ہو تو ٹیلیویزن میں آنے والی جو سٹیٹمنٹ ہیں وہ پھر دھرا دی جائیں گی ہمیں ریکارڈنگ مل سکتی ہیں ہمیں نیوز پیپر کلپنگ مل سکتی ہیں جب ہم اتنی ریسرچ کرتے ہیں ہم نے بہت ریسرچ کی پنے دکھائے یہ تو کوئی ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں آپ اس نظریات کو دفن نہیں کر رہے ہیں جس کو دفن کرنے کی ضرورت ہے to get a peaceful پاکستان we need to fix ourselves what is ہم پر میں پہلے بھی یہ کہ چکی ہوں it is not for the world to tell us what is going on in our country it is for us to decide what we want to do and where we want to take this country so میں بڑی معدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھیں خود کو دھوکہ نہ دیں ای پی ایس کا واقعہ اور اس کے بعد جو پختون خواہ میں ہوا ہے جس نے ہماری جو ہے وہ روح ہلا دی مطلب میں الفاظ میں بھی نہیں بیان کر سکتی میں کے پی میں نہ بھی رہوں تو کیا وہ میرا ملک ہے وہاں کے باشندے وہاں کے بچے وہاں کے نوجوان بزرگ جس طریقے سے لہو لہان کیے گئے ہر پاکستانی کا دل رو رہا ہے لیکن ہر پاکستانی کا دل اس بات پر بھی آج تشویش کا اظہار کر رہا ہے کہ ان نفرتوں کو کب روکا جائے گا یہ جو نفرتوں کی آگ ہے اس پر تیل چھڑکنا ہم کب مدارس میں امن کی ترغیب دیں گے تب ہم بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ مارنے میں آزادی نہیں ہے آپ کو امن چاہیے تو اس کے لیے آپ کو کتابیں درست کرنی ہوگی اپنا کرکلیم سے ہی کرنا ہوگا اور یہی نیشنل ایکشن پلان میں لکھا ہے صرف نیشنل ایکشن پلان بنا دینے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا اس کے بیس نقات اگر آپ کو بیس نقات میں اضافہ کرنا ہے آپ اضافہ کریں لیکن it has to be implemented we can't get away by saying that we drafted this and that's all no that's not all sir آپ کے قسموں میں آپ کے قبائلی علاقوں میں بیٹھے ہیں یہاں لوگ ہمیں تو بڑے دنوں سے یہ خبریں مل رہی تھی کہ موفمنٹ ہے ہمیں پتہ ہے کہ وہ موفمنٹ ہمیں میں کسی کا نام نہیں لوں گی ہمیں تو ایک بڑے قابل اترام میرے کالیگ نے یہ تک بتایا ہے کہ یہ جو لوگ غلامی کی زنجیر ازاد کرا کے نکلے ہیں یہ ہمارے علاقوں میں کریمنل ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں سر میں ہمیشہ اس بات پر یقین رکھتی ہوں کہ انسان سچ بولے اگر ہم اپنی پارلمنٹ میں سچ بولیں گے تو کوئی فیصلہ کر سکیں گے اگر ہم اپنی پارلمنٹ میں صرف تنقید کے نشتر لے کر آئیں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس گورنمنٹ اور اس گورنمنٹ پہ نشانہ کرو تو پھر میرا خالی مسئلہ نہیں ہوگا yes the governments should be questioned rightly so it's the responsibility of the government it is the responsibility of the provincial government to tell this parliament کہ جب national finance commission award 2010 میں multiple criteria پہ 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 لیکن for the first time in many years جب وہ multiple criteria پہ آیا تو اس کے علاوہ سر جہاں پر inverse population density جہاں پر revenue collection population and another factor four factors were kept کہ ہم اس طرح distribute کریں گے وہاں پر ایک نکتہ بڑا important تھا بگر اس وقت خیبر پختون خوا کیونکہ دہشت گردی کے اندر ایک front line warrior کی طرح کھڑا تھا so everyone agreed to give extra support to the province by giving them 1% of the divisible pool at the time of NFC that was decided in 2010 تو سر ہمیں اپنی یہ accountability خود کرنی چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے just two last points ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ تمام تر جو اخراجات وہ وہاں گئے کیا چیز تھی جس کی کمی تھی اور سینیٹر کہ ہمیں ان چیزوں پر ایک باقاعدہ اس کو آپ یہ نہ سمجھے کہ کسی پر تنقید ہے اسیس کریں اسیس کریں کہ what went wrong because this thing is not wrong for KP it is wrong for the country and if it continues this wrong continues then sir وہ دن بھی ہم نے دیکھے جب کراچی کے سکولوں کو بھی دھمکیاں ملی تھی تو یہ آگ کہیں رکتی نہیں ہے یہ آگ جب ہم نے روکی تھی تو بڑی خون اور بڑی جانے دے کر روکی تھی پوری طرح تو روک نہیں سکے ہم کیونکہ نیریٹیو نہیں مرا سر نیریٹیو پہ ہم نے کام کرنا ہے that is what we need to work for and towards these are my two cents sir thank you